بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فنڈ کسے کہتے ہیں اور میشوال فنڈ کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان دونوں اقسام کے اوپر گفتبو کروں گا دنیا کے اندر لوگوں سے جو پیسے لے کر فنانسنگ یا سرمایہ کاری کے حوالے سے ایکٹیوٹیز کی جاتی ہیں یہ فنانشل ایکٹیوٹیز کہلاتی ہیں اور جو ادارے یہ کام کرتے ہیں ان کو فنانشل مارکٹ کے اندر کام کرنے والا کہا جاتا ہے یعنی فنانشل مارکٹ پلیئر کہلاتے ہیں اور عام لوگوں سے جو پیسے لے جاتے ہیں ڈیپوزٹ جسے ہم کہتے ہیں یہ ڈیپوزٹ لینے والے ادارے دو طرح کی ہوتے ہیں جو ادارے ڈیپوزٹ لیتے ہیں ان کو ہم ڈیپوزٹری انسٹیٹوشن کہتے ہیں یا عام لوگوں سے پیسے لے سکتے ہیں اور پیسے لینے کے بعد آگے ہیں جو سرگرمیاں کرتے ہیں یہ دو طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں ایک وہ ہوتی ہیں جو فائنانسنگ ایکٹیوٹی کہلاتی ہیں اس کے اندر یہ لوگ پیسے لینے کے بعد یعنی ادارے پیسے لینے کے بعد آگے لوگوں پر پاس جو پیسے لوگوں کو فرام کرتے ہیں وہ فائنانسنگ کے طور پر کرتے ہیں جیسے کہ بینک بینک کا کام ہے لوگوں سے ڈیپوزٹ لینا اور آگے لوگوں کو فائنانسنگ دینا فائنانسنگ کا مطلب ہے جس کا ہم کنونشنل بینک ہے اگر روایتی بینک ہے تو وہ لینڈنگ کرے گا قرضہ دے گا سود پر قرضہ دے گا سود پر لوگوں سے پیسے لے گا یعنی لوگوں سے جو ڈیپوزٹ لے گا وہ بھی سود پر لے گا یا بغیر سود کے بھی لے سکتا ہے جیسے کرنٹ اکاؤنٹ لیکن آگے جب وہ پیسے دے گا لوگوں کو وہ سود پر قرضے دے گا اور وہاں سے جب پیسے واپس آئیں گے تو جو اس کو ملے گا کچھ اپنے پاس رکھے گا اور کچھ آگے ان ڈیپوزٹر کو دے گا جن ڈیپوزٹر سے اس نے سود پر قرضہ لیا ہے یہ فینانشل انسٹیوشن کہلاتے ہیں بنیاجی طور پر تو ان کا اصل مقصد لوگوں سے پیسے لینا اور آگے بھی لوگوں کو پیسے دینا فینانسنگ کرنا ہوتا ہے دوسرے ادارے وہ کہلاتے ہیں جو لوگوں سے پیسہ تو لیتے ہیں لیکن آگے فینانسنگ ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے وہ لیکن وہ ادارے انویسمنٹ ایکٹیوٹی کرتے ہیں انویسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادارے پیسے لینے کے بعد کسی اساسے میں ایسٹس میں یا ایسٹس کیا جو ایک مجموعہ ہے جسے ہم پورٹ فولیو آف ایسٹ کہتے ہیں اس کے اندر پیسے لگا سکتے ہیں یہ ادارے ہم اپنی فینانشل جو مارکٹ کے اندر جو ٹم استعمال کی جاتی ہے کپیٹل مارکٹ کے ادارے کہلاتے ہیں اور یہ فنڈز کہلاتے ہیں ان کو چلانے والی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ ایسٹ منیجمنٹ کمپنیاں کہلاتی ہیں چونکہ وہ مختلف ایسٹ منیج کرتی ہیں اور دنیا بر میں اس کے بڑے طویل خواہد زوابیت ہیں ان کی بہت ساری اقسام ہیں لوگوں سے پیسہ لیتے وقت پہلے سے ان اقسام اور ان کے بارے میں تفصیل سے اعلان کرنا ہوتا ہے کونسٹ پیپر دینا ہوتا ہے پوری ڈاکومنٹ لوگوں کے پاس جاتی ہے کہ یہ کمپنی جو کہ ایسٹ منیجمنٹ کمپنی ہے جس کا بنیادی کام لوگوں سے پیسے لے کر مختلف اساسوں میں لگانا ہے یہ کمپنی اس وقت لوگوں سے پیسے کس چیز کیلئے لے رہی ہے اس کے لحاظ سے اس فنڈ کا نام رکھا جاتا ہے اگر وہ لوگوں سے پیسے پینشن کے غرص سے لے رہی ہو یعنی وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ جب وہ ریٹائر ہو تو جس طریقے سے پینشن ہاتھ میں آتی اس طریقے سے ان کے ہاتھ میں کچھ چیزیں آئیں تو یہ کمپنی جو ایسٹ منیجمنٹ کمپنی ہوتی ہے یہ ایک فنڈ لانچ کرتی ہے اور لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ اگر آپ جو پینشن کے لحاظ سے آپ کو پرویڈنٹ فنڈ مل رہے ہوتے ہیں جو آپ بچت کرتے ہیں وہ اگر ہمارے آپ جمع کرائیں تو ہم آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو اتنی اتنی پینشن دیں گے اس کی پوری کلکولیشن ایک طریقہ کار ہے اسی طرح اگر کسی ایسٹ منیجمنٹ کمپنی نے یہ چیز تحقی کہ انہوں نے ان لوگوں سے پیسے لینے کے بعد شیئرز میں لگانے تو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ سے پیسے لے کر شیئرز میں لگا رہے ہیں اسی طرح کسی کمپنی نے اگر یہ تحقیہ کہ ہم لوگوں سے پیسے لے کر بارنڈ میں لگائیں گے بارنڈ کا مطلب ہے جو کہ لانگ ٹرم انویسمنٹ بارنڈ ہوتے ہیں جسے ہم انٹرس بیسٹ یا سوت کی بنیاد پر جاری کیا جانے والا دستاویزی قرضہ جسے ہم تمسکات کہتے ہیں اس میں لگائیں گے تو وہ کمپنیاں اپنے فرنڈ کا نام وہی لگتی ہیں اسی طریقے سے کچھ کمپنیاں ہوتی ہیں جن جو فیننشل ایسٹس میں ہی لگاتی ہیں لیکن ان کے ایسٹس مکس ہوتے ہیں مکس پورٹفولیو ہوتے ہیں مکس پورٹفولیو کا مطلب ہے کہ جیسے انہوں نے کچھ تو شیئرز میں لگا دیئے کچھ بینکوں کے ڈیپوزٹ میں لگ دیئے اور کچھ سے جا کر بانڈ خرید لیئے تو اس میں اور بینک میں ایک بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپنیاں جو فنڈ بنتے ہیں فنڈ بھی ایک ایسٹ منیکمنٹ کمپنی کے تحت ہوتا ہے ان کمپنیاں کا بنیادی مقصد لوگوں سے پیسہ لے کر اساسوں میں لگانا ہے اور وہ اساسیں فیننشل ہوتے ہیں عام حالات میں فیننشل ایسٹس ہوتے ہیں اور اس کے اندر گولڈ کی بھی اجازت ہے یعنی سونے میں بھی خریداری کر سکتے ہیں شیئرز بھی خرید سکتے ہیں بانڈ بھی خرید سکتے ہیں تو یہ متفرق قسم کے فنڈ جو ہوتے ہیں اس کے اندر پیسے لگاتے ہیں یہ کہلاتی ہیں یہ کہلاتے ہیں فنڈ اور ان کو منیج کرنے والی کمپنی ہے ایسٹ منیجمنٹ کمپنی میوچول فنڈ کسے کہتے ہیں میوچول فنڈ یہی چیز ہے میوچول فنڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی کمپنی یا ایک ایسا فنڈ بنا دیا جاتا ہے جس کے اندر لوگوں سے پیسے لے کے جمع کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان پیسوں کو مختلف قسم کے سٹاک میں سٹاک سے مراد ہے مختلف قسم کے شیئرز میں مختلف قسم کے بارنڈ میں یا اس کے علاوہ منی مارکٹ انسٹرومنٹ کلاتے ہیں جسے ہم ٹریجری بل کلاتے ہیں گورنمنٹ کے اس کے اندر لگایا جاتا ہے یہ اسی طرح کیسے کمرشل پیپر میں تو میوچول فنڈ کی جو تقسیم ہوتی ہے اقسام بنتی ہیں وہ اس طرح سے بنتی ہیں کہ میوچول فنڈ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ پیسہ اپنا شیئرز میں لگاتے ہیں اور کم پیسہ وہ اپنے بارنڈ میں اور انکم فنڈ میں لگاتے ہیں یعنی بینک کے پاس رکھنے میں اس کا مقصد ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ جب شیئرز میں زیادہ پیسے لگائیں گے تو اس کے اندر امکان ہی ہوتا ہے کہ ان کو جب مارکٹ اوپر جائے گی تو ان کو نفع اچھا ملے گا لیکن اس کے اندر ایک رسک وہ ہوتا ہے وہ خطرہ ہی ہوتا ہے کہ مارکٹ اگر گیچہ آ جائے گی تو وہ پیسے بگر جائیں گے یعنی فرض کر لیں کہ ایک فنڈ ہے جس کے اندر پچیس کروڑ اوپے سے وہ فنڈ بنایا گیا جس کے اندر کئی ہزار لوگوں نے اپنے پیسے ڈالے اب اس فنڈ میں جا کر اس سے پچیس کروڑ میں سے فرض کر لیں کہ پندرہ کروڑ کے اس نے اپنے پاس شیئرز خرید لیے اور باقی جو دس کروڑ ہیں اس میں سے کچھ بارڈ خرید لیے کچھ جا کر بینک کے پاس ڈیپوزٹ کرا دیا تو بارڈ میں سے بھی کچھ انٹرسٹ آ رہا ہوگا کچھ بینک کے پاس سے انٹرسٹ آ رہا ہوگا بینک اور بارڈ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ کم ہوتا ہے اس کے مقابل میں سٹاک مارکٹ اس کے اندر نفع کا امکان زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصان کبھی ہوتا ہے تو اگر کوئی میچور فنڈ ایسا بنتا ہے کہ جس کے اندر سٹاک میں شیئرز میں پیسہ نسبتا زیادہ لگے اور بارڈ میں اور جو اس کی بینک ڈیپوزٹ ہیں اس کے اندر پیسہ کم لگے تو اس فنڈ کا تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ فنڈ بنیادی طور پر زیادہ نفع کمانے کے لحاظ سے ایک باہمت طریقے سے مادان میں آیا ہے لہذا اس فنڈ کو عام طور پر اگریسیف فنڈ کہتے ہیں یعنی ہوتا ہے یہ میشور فنڈ ہی ہے لیکن اس کے اندر پیسہ ڈالنے والے کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ مجھے نفع زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو مجھے نقصان بھی فرض کر لیں کہ ایک فنڈ ہے جس نے صرف بارڈ میں پیسہ لگایا اور بارڈ کا جو قوسط شرح سود ہے وہ مثال کے طور پر آٹھ فیصد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس فنڈ کے اندر پیسہ ڈالنے والے کو جو زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہوگا وہ آٹھ فیصد سالہ نہ ہوگا زیادہ نہیں ہو سکتا اس کے مقابلے میں ایک اگریسیف فنڈ ہے جس نے بارڈ میں پیسہ لگایا ہے اس کے علاوہ اس نے بینک ڈپوزٹ میں بھی پیسہ لگایا ہے اور شیئرز میں بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ریٹن اس کو دس فیصد بھی مل جائے ہو سکتا ہے گیارہ بھی مل جائے ہو سکتا بارہ بھی مل جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آٹھ سے گر کر چھے اور ساتھ بھی بھی آ جائے تو پیسہ لگانے والے کے اپنے ایک خاص تصور ہوتا ہے اور جس طرح اللہ تعالی نے انسان کے اندر سمشور رکھی ہے انسان کے اندر قوت فیصدہ رکھی ہے لوگوں کے مزاج کے اختلاف رکھا ہے بلکل اسی طریقے سے یہاں پر لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی ہوتا ہے اس کی دلچسپی ہوتی ہے تو وہ پلوٹ کے کام میں جاتا ہے کسی کی دلچسپی ہوتی ہے تو وہ کسی قسم کے کپڑے کا کام میں چلا جاتا ہے کوئی تاجر تجارت میں چلا جاتا ہے ہر کام میں اللہ نے لوگوں کی مزاج رکھیں کسی طرح میچوال فنڈ کے اندر پیسہ ڈالنے والے بھی مختلف مزاج کے ہوتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا پیسہ کسی صورت میں کم نہ ہو بھلے ان کو نفع کم ملے تو پھر وہ میچوال فنڈ کی یہ قسم جسے ہم کہتے ہیں اگریسیف فنڈ اس میں پیسہ نہیں ڈالتے کیونکہ اس کے اندر جس طرح نفع زیادہ ملنے کا امکان ہوتا ہے کسی طرح اس کے اندر پیسے دوبنے کا بھی امکان ہوتا ہے نقصان کا بھی امکان ہوتا ہے اس کے بعد ایک فنڈ کہلاتے ہیں جو کہ انکم فنڈ ہوتے ہیں یہ انکم فنڈ جو ہوتے ہیں ان کا بنیادی تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں سے پیسے لینے کے بعد بجائے اس کے کئی سٹاکس میں ادھر لگائیں یہ زیادہ زیادہ پیسہ اٹھا کر بانڈ میں لگا دیتے ہیں یا بانڈ کے علاوہ اگر وہ لگائیں گے تو اس میں لگا دیتے ہیں بینک ڈپوزٹ میں لگا دیتے ہیں بینک کو جا کر ڈپوزٹ کرا کے وہاں سے نفع لیتے ہیں تو ان کا جو بنیادی فنڈ ہوتا ہے بنیادی تصور جو ہوتا ہے ان کا وہ نفع کمانا ہوتا ہے لیکن کیپٹل کی پروٹیکشن کے ساتھ یہ نہیں چاہتے ان کو کوئی نقصان ہو اور ان کا پیسہ کسی طرح سے ڈوبے اور پھر ایک فنڈ جو ہوتے ہیں وہ موڈریٹ اپروچ کے ہوتے ہیں جبکہ ہم کہتے ہیں درمیانی تصور والے تو ان کے اندر تھوڑا سا پیسہ شیئر میں بھی لگا ہوتا ہے لیکن زیادہ پیسہ بارن میں اور اس میں لگا ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نفع جو ہے وہ بارنڈ سے یعنی کہ سوت سے آتا رہے لیکن تھوڑا بہت سٹاک کے اندر بھی پیسہ لگا لیں اس کے پرسنٹیج کتنی ہو سکتی ہے یہ بڑی مختلف چیزیں ہر ملک کے قوانین ہر ملک کا لگ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک اگریسیف فنڈ ہے تو اس کے اندر کتنے پرسنٹ شیئرز ہوں گے کتنے پرسنٹ بارن ہوں گے کتنا بینک ڈپوزٹ ہوگا یہ جی طرح موڈریٹ فنڈ ہے اگر وہ اگریسیف نہیں ہے تو اس میں کیا ہوگا یہ مختلف سٹاکیجیز مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں بس اصول اور جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ میچوال فنڈ کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ میچوال فنڈ جو ہے وہ اساسی طور پر لوگوں سے پیسہ لینے کے بعد وہ اساسوں میں لگائے گا چاہے وہ اساسوں کا کمپوزیشن اگریسیف ہو چاہے موڈریٹ ہو یا انکم فنڈ ہو جس کے اندر کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا نفع بھی بس محدود آ رہا ہوتا ہے یہ بنیادی تصور ہے میچوال فنڈ کا اب سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے میچوال فنڈ کی لگانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے ایک سوال یہ ہے اس سوال پر جانے سے پہلے میں ساتھ ساتھ پینشن فنڈ کا بھی معرص کر دوں کہ پینشن فنڈ کیا چیزیں پینشن فنڈ بھی میچوال فنڈ کی قسم ہے صرف اس کا فرق یہ ہے کہ جس طرح پینشن بھی ہوتی ہے پینشن انسان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملتی ہے دنیا کے بہت سارے ملکوں نے پینشن فنڈ کے ایک تصور یہ دیا کہ جو ہمارے پاس ادارے ہوتے ہیں جن کے ہاں لوگ ملازم ہوتے ہیں ان اداروں کے ساتھ سب سے منا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کی تعداد جب بڑھتی ہے تو یہ ادارے ان کو کہاں سے پیسے دیں تو یہ ادارے یہ کرتے ہیں کہ اپنے پاس لوگوں سے پیسے لے کر جیسے پروبیڈن فنڈ رکھا اور اس طرح ان کی کٹوتی کی اور ان کے لئے اپنے پاس پیسے الگ کرتے جاتے ہیں کہ فرض کہنے کے ادارہ ہے جس کے پاس ایک ہزار ملازمین کام کر رہے ہیں اور چار سو ملازمین اس کے ایسے ہیں جو ریٹائر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نہ صرف ایک ہزار آدمی کی تنخواہ کا بندوبست نہیں کرنا بلکہ ایک ہزار اور اس کے ساتھ ساتھ جو چار سو لوگ ہیں ان کے اس کا بندوبست کرنا ہے تو ایسی صورت میں ایک سوال آکے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ادارہ کب تک چودہ سو لوگوں کی منیجمنٹ کرے گا تنخواہ کی نمبر ایک نمبر دو اس ادارے کے لئے مسئلہ ہی کھڑا ہوتا ہے آ کر کہ یہ ادارہ جہاں وہ کس طریقے سے اپنا فنڈ کو منیج کرے کہ آنے والے وقتوں میں چار سو لوگوں کو پینشن دیتا ہے اس لئے کہ پینشن کا اصولی ہوتا ہے کہ عام حالات میں پینشن جو ہے وہ انسان کی موت تک دی جاتی ہے تو یہ چیز منیج کرنے کے لئے دنیا میں ایک تصور آیا اور اس تصور کو ہم کہتے ہیں پینشن فنڈ پینشن فنڈ کے حوالے سے ایک بات میں پہلے ارز کرتا ہوں جو کہ اس کے سٹرکچر کے بارے میں ہے پھر دوسری بات آگے ترسیل سے یہ بیان کروں گا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے پینشن فنڈ حکومت کی طرف سے اگر کوئی فنڈ منیجمنٹ کمپنی جسے ہم ایسٹ منیجمنٹ کمپنی کہتے ہیں کوئی اس طرح کا فنڈ لانچ کرتی ہے جس کے اندر وہ لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ آپ آ کر ہمارے پاس انویسمنٹ کریں اور آپ اپنے پینشن کے جو پیسے ہیں وہ اپنی کمپنی سے نکلوا کے ہمارے پاس دلوا دیں اور ہم اس پیسے کو مینج کریں گے مختلف ایسٹس میں لگائیں گے اور جب آپ ریٹائر ہوں گے تو ہم آپ کو اتنے عرصے تک یہ خاص مدد تک پینشن کے طور پر رقم دیں گے اس کا پوری کلکولیشن ہوتی ہے کچھ اس میں مدد متعین ہوتی ہے تو حکومت کی قواعد یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی انویسمنٹ جو ہوگی اس کے اندر ٹیکس نہیں لگے گا ٹیکس ایگزیمٹڈ ہوگی اور اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ حکومت کی چاہتی ہے ساری دنیا کی حکومتیں چاہتی ہیں کہ جو لوگ ضعیف العمر ہوں اور وہ ریٹائر ہونے لگیں جب یہ ریٹائر ہو جائیں اور وہ معاشرے کے اندر کمانا سکتے ہوں کہ ان کے پاس ایک ایسا وسیلہ مہیا ہو جس سے وہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں اور جس کے لئے ان کو دشواری نہ ہونے اس کے لئے حکومتوں کی طرف سے پینشن فنڈ کے اندر انویسمنٹ ٹیکس ایگزیمٹڈ ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جب تک کہ یہ آدمی ریٹائر نہ ہو اس سے پہلے یہ نہیں نکال سکتا پیسے فرس کر لیں ایک صاحبہ جنہوں نے یہ تیہ کیا کہ میں پیتالیس سال کی عمر میں اپنی کمپنی کے اندر جتنے بھی میرے پیسے ہیں جو کہ انہوں نے پینشن کے طور پر رکھے ہیں میں وہاں سے موو کر آکے پینشن منیجمنٹ کمپنی فنڈ منیجمنٹ کمپنی کے پاس لے جاتا ہوں جو پینشن فنڈ منیج کرتی ہے تو وہ سارے پیسے جب موو ہو کر یہاں آ جائیں گے پیتالیس سال کی عمر میں تو ان صاحب کے لیے یہ پیسے ساٹھ سال سے پہلے نکالنے کی اجازت قانون نہیں ہوگی اور اگر یہ ساٹھ سال سے پہلے نکالنا چاہے تو جتنی مدد کے بعد یہ نکالنے ہیں اتنی مدد کا ان کو ٹیکس دینا پڑے گا فرض کہنے کہ انہوں نے پیتالیس سال کی عمر میں پیسے لگائے اور باون سال کی عمر میں یہ پیسے نکلوائے تو اس کے پر جتنا بھی ریٹن بنا ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے سٹاکس میں کہیں پر بھی لگایا تو وہ ریٹن جب ان کو ملے گا تو اس ریٹن کے اوپر گورنمنٹ ان کو ایک عام میچول فنڈ کی طرح ٹیکس لگائے گی جو کہ دس فیصد یا پندر فیصد جو بھی ٹیکس ہو اور اگر یہ پیسے ساٹھ سال کی عمر میں نکالنا شروع کریں ریٹائرمنٹ کے بعد تو اس صورت کے اندر پر ان کو گورنمنٹ وہ ٹیکس نہیں لگائے گی تو یہ ایک benefit ہوتا ہے اور ایک incentive ہوتا ہے کے اندر جو دوسرا نکتہ ہے وہ یہ کام کیسے کرتے ہیں پینشن فنڈ کے دو طریقے ہیں پاکستان میں جو طریقہ معروف ہے وہ طریقہ کچھ اور ہے جو دنیا کے اندر بعض اور ممالک ہیں اس کے اندر اس کو سپرانویشن فنڈ بھی کہتے ہیں پاکستان کا طریقہ میں ارز کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جن کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو پینشن دینی ہوتی ہے عام طور پر یہ وہ کمپنیوں ہوتی ہیں جو کہ ملازمین کو پینشن دینے کیلئے اپنے پاس ایک فنڈ مینج کر رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ ہر سال جو ملازمین ان کو دے سکیں یہ کمپنیاں جا کر براہراز پینشن فنڈ مینجمنٹ کمپنیوں سے رابطہ کر کے ان کے پاس اپنے ملازمین کی اندازہ لگانے کے بعد کہ ملازمین ہمارے کتنے ریٹائر ہوں گے اور کتنے حیات ہوں گے اس کا ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اندر وہ ایک انسان کی عمر کے حساب لگاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اوسط عمر ریٹائرمنٹ کے بعد زندہ رہنے والوں کی کتنی ہے فرض کریں کہ پاکستان کے اوسط عمر انہوں نے نکالی بھی ہے بہتر سال تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپنی کے اندر جو لوگ بھی ریٹائر ہوں گے وہ کم سے کم بارہ سال تک حیات رہیں گے کچھ ہو سکتا ہے اس سے پہلے چلے جائیں کچھ کے بعد جائیں لیکن اوسطاً اگر اس کمپنی کے سو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان سو میں سے اوسطاً جو اوسط افراد ہیں وہ بہتر سال کی عمر تک زندہ رہیں گے اس کا مطلب ہے بارہ سال تک ان کو پینچن جانی ہے تو اس لحاظ سے وہ ایک اپنا موڈل بناتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کے لئے کتنے پیسے ڈال لیں پورا ایک کلکولیشن کا ایک پورا حساب کتاب میتھڈ ہوتا ہے وہ جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے اور وہ جب تک کہ کلاس روم کے اندر وائٹ بورڈ پور پور پوری پریزنٹیشن کے ساتھ سمجھائے نہ جائے اس وقت تک وہ بات واضح بھی نہیں ہو سکتی پینچن فنڈ لینے والے لوگ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں پینچن جب ریٹائر ہو جائیں تو اس کے بعد ہمیں دس سال تک پینچن ملے فرض کریں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جب ہم ریٹائر ہو جائیں تو جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت نقم پینچن ملے زندہ کب تک ہیں وہ یہ تو خدا کو معلوم ہے لیکن بہرحال ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جیسے میں نے بھی آپ سے ارس کیا کہ انہوں نے پوری پروبیبلیٹی کیلکولیشن کی ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ساب دس سال زندہ رہے ممکن ہے پندرہ سال زندہ رہے اور تیسی صورت ہی ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینچن فنڈ والے ایک یکمشت امانڈ جو ہے وہ لے لیتے ہیں جا کر کہ بس ہمیں اپنا پینچن کا جتنا بھی پیسہ ہے وہ آپ ہمیں یکمشت دے دیں وہ چاہے ایک قسط میں لے لیں یا کچھ قوانین کے تحت وہ تھوڑی تھوڑے قسطوں میں لے سکتے ہیں یعنی فرض کریں کہ ساب ریٹائر ہوئے تو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا یہ بھی ایک رائٹ ہے کہ وہ چاہے ہیں بارہ سال کے لیے لیں لیکن انہوں نے ڈے ون پہ جو پلان لیا تھا وہ یہ لیا تھا کہ میں پینچن ونشن میں دلچسپی نہیں رکھوں گا میرے اس فنڈ کے اندر جتنے بھی پیسے بنے ہوں گے اور جو بھی میری پوسیبلیٹی اس کے اندر آپ مجھے ریٹائرمنٹ کے وقت پچاس فیصد اور دو سال بعد مزید پچیس فیصد اور دو سال بعد پچیس فیصد دے دیں گے اس طرح سے میں جو پینچن فنڈ کے اندر میرے پیسے پڑے ہوں گے وہ آنے والے دو یا تین سال کے اندر پورے نکال لوں گا یہ ساری کے سارے مختلف آپشن ہیں اس کی پورا اکریازی کے حساب کتاب ہوتے ہیں فارمولے بنتے ہیں mathematical calculation بنتی ہیں تو یہ کراتے ہیں پینچن فنڈ اس سے ایک benefit کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں asset management کمپنیاں ان کے پاس اپنا پورٹفولیو چلانے کی اور investment کرنے کی صلاحیت عام لوگوں کے مقابلے میں عام اداروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں مثال کے طور پر ٹیوٹا کرولا والے وہ فرض کریں اپنے ملازمین کو پینچن دینا چاہتے ہیں یہ حکومت پاکستان کا کوئی ادارہ ہے جو اپنے ملازمین کو پینچن دینا چاہتے ہیں اب اس ادارے کا مثال کے طور پر بنیادی کام اس ادارے کا جہے وہ کوئے کھودنا ہے پیٹرول کی تلاش کرنا ہے تیل کی تلاش کرنا ہے اس ادارے کا جو اصل فوکس ہوتا ہے اصل جو اس کا مقصد ہوتا ہے جو اصل اس کی توجہ ہوتی ہے وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم اپنا کاروبار کریں ہم اپنا کام کریں اب ان کے لئے اپنے ملازمین کے لئے پورا حساب کتاب رکھنا پورا اپنے آئے سے لوگ رکھنا جو فنڈ منیج کریں یہ عموماً ان کے لئے بہت مشکل کام ہوتا ہے جس کے لئے ہم منیجمنٹ کی اسطلاح میں کہتے ہیں یہ ان کا پرائیمری فنکشن نہیں ہوتا چونکہ اصل کام ان کا تو مثلاً تیل کے کمیں کھودنا تیل تلاش کرنا ہے اب وہ اپنے ان ملازمین کے لئے یہ فکر کریں کہ ان کے پیسے انویسٹ کریں اور پینشن فنڈ منائیں تو عام طور پر ایسی کمپنیوں کے پاس پینشن فنڈ کے لئے صحیح معنوں میں منیجمنٹ کرنے کے وسائل نہیں ہوتے افراد نہیں ہوتے یا ان کے پاس سے لوگ آکے ٹھہرتے نہیں ہیں ظاہر سی بات تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی کہ جو فنڈ منیجمنٹ کا ایکسپرٹ ہوگا وہ کسی فنڈ منیجمنٹ کمپنی میں جوب کرنے کو پسند کرے گا با مقابلہ کسی تیل کی کمپنی میں جہاں سے کا کوئی بڑا مستقبل بھی نہیں ہے اس وجہ سے ان کمپنیوں کی جن کا اصل کام کچھ اور ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمارے یہاں ملازمین کی جو پرویڈن فنڈ ہوں گے جو ان کے پینشن وغیرہ ہوں گے یہ سارا کام کوئی اور سمال لیں ہم سے آکر ایسے موقع پر ایسیٹ منیجمنٹ کمپنی آگے آ کر ان کو پیشکش کرتی ہیں کہ سارا کام آپ ہمیں دے دیں ہم اس کی منیجمنٹ کریں گے اور جو ایسیٹ منیجمنٹ کمپنی ہیں وہ فنڈ منیجمنٹ کرنے کے پر کمیشن لیتی ہے اس کے پر ان کو عوض ملتا ہے اور اس طریقے سے ان کمپنیوں کا پر اچھا مینج ہوتا ہے اس کا آئے کے لئے ہم منیجمنٹ کی اس طرح میں ٹم بولتے ہیں کہ میچول فنڈ کی ذریعے یا ایسیٹ منیجمنٹ کمپنی کے جو موڈل ہے اس کے ذریعے پینشن فنڈ کو چلانا ایفیشنٹ زیادہ ایفیشنٹ ہے اور زیادہ ایفیکٹیو ہے اور بہت پروڈکٹیو ہے زیادہ بہتر نتائی جاتے ہیں زیادہ اچھے طریقے سے مینج ہوتا ہے با مقابلہ اس کے کہ کوئی کمپنی اپنا فنڈ خود بنائے خود چلائے اس لئے کہ اس کا چونکہ ایک کور بزنس نہیں ہوتا کور ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو اس کے اندر یہ لوگ صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے اب ہم آجاتے ہیں اس سوال کی طرف اسلامی طریقے سے ان کا کیا حکم ہے تو دیکھیں شریعہ لوگ کا نظر سے جو بھی فنڈ منیجمنٹ کمپنی ہے جب وہ اپنا فنڈ قائم کرتی ہے اسٹ منیجمنٹ کمپنی تو اس کے اندر جو پیسے آتے ہیں وہ لوگوں کی طرف سے کنٹریبیشن ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے اس کے اندر پیسے ڈالا جانا ہوتا ہے اور وہ آگے جو جا کر کہیں پر انویسٹ ہوں گے وہ اساسیں ہیں تو دو یہاں پر بنیادی مسئلے ہوتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آ کر فنڈ کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں ان لوگوں کا اس فنڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے مثال میں دیتا ہوں آپ کی مثال آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے ایک ادارے کے اندر ایک صاحب آ کے دعوت یہ دیتے ہیں فلیڈ بنا کر لوگوں کو بیچوں گا اس سے نفع ہوگا لیکن فلیڈ بنانے کے لیے یا اس بلڈنگ بنانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو لوگ میرے ساتھ میرے پاس آ کر لوگ انویسمنٹ کریں اور تاکہ میں جا کر فلیڈ بناوں گا تو یہ انویسمنٹ کرنے کے لیے جو لوگ ان کے پاس جائیں گے ایک ان لوگوں کا اور انویسمنٹ کرنے والوں کا تعلق ہے اور ایک ان صاحب نے جو آگے جا کر پلوٹ کے اندر پیسے لگانے ہیں وہ تعلق ہے تو پہلا جو تعلق ہے کہ جو لوگ آکے ان کے ساتھ پیسہ لگا رہے ہیں یہ مزاربت کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے شراکتداری کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کو ہم اجرت پر کہتے ہیں وقالہ بال اجرہ کہتے ہیں یا وقالت الاستثمار کا ایک استعالہ استعمال ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک پروفیشنلی بہت سٹرونگ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سیکیورٹیز اور ایکسچینج کمیشن کا بقاعدہ لائسنس ہوتا ہے یہ ایسٹ منیجمنٹ کمپنی والے کلاتے ہیں ان کے پاس ایسے ماہرین ہوتے ہیں یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اس فنڈ میں پیسہ ڈالیں اور جن لوگوں نے پیسہ ڈالنا ہوتا ہے وہ لوگ عقد وقالت کرتے ہیں اور جن لوگوں نے پیسہ لینا ہوتا ہے یعنی کہ ایسٹ منیجمنٹ کمپنی کے لوگ یہ وکیل بن جاتے ہیں کہ ان کے درمیان عقد وقالت ہوتا ہے کوئی یونٹ ایشو کیا جاتا ہے یہ یونٹ ہولڈر ہوتے ہیں مالک ہوتے ہیں یونٹ کے مثال کے طور پر ایک آدمی نے جا کے فنڈ کے اندر ایک لاکھ روپے ڈالے تو اس کو ایک لاکھ روپے کے لحاظ سے یونٹ مل گئے چاہے وہ دس روپے کا یونٹ ہو یہ ایک روپے کا یونٹ ہو یہ تیک انتظامی بات ہے دس روپے کا یونٹ بھی ہو سکتا ہے ایک روپے کا بھی ہو سکتا ہے سو کا بھی ہو سکتا ہے ایک لاکھ روپے اس شخص نے ڈالیں اس کو یونٹ جاری ہو گئے اسی طرح سے بہت سارے لوگ انہیں پیسے ڈالیں تو جو فنڈ منیجمنٹ کمپنی ہے اس نے ان لوگوں کے ساتھ جو پیسے ڈالنے ہیں عقد وقالت کرنی ہے یہ سارے لوگ مؤقل کہلائیں گے فنڈ منیجمنٹ کمپنی وکیل کہلائیں گے اور فنڈ منیجمنٹ کمپنی وکیل کیوں کہلائیں گے کہ اس نے اس فنڈ کے اندر جتنے بھی پیسے آئے ہیں ان کو جمع کرنے کے بعد جا کے یا تو شیئرز خریدنے ہیں یعنی سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کرنی ہے یا جا کر اس سے اس نے جائز اساسے خریدنے ہیں اور شیئرز کے اندر جائز اساسے بانڈ چونکہ ناجائز ہیں تمسکات ہوتے ہیں قرضوں کی دستاویزاتیں بانڈ میں انویسمنٹ نہیں کر سکتے اور وہ کسی بھی سودی بینک میں جا کر پیسہ نہیں لگا سکتے تو ایسے موقع پر یہ جو میٹھول فنڈ ہوتے ہیں یہ پینشن فنڈ ہوتے ہیں یہ جا کر تین طرح کے اساسوں میں پیسے لگاتے ہیں نمبر ایک وہ اساس وہ شیئرز جو کہ شرن جائز ہوں جن کی چار پانچ شرائط ہیں تفصیل اس کی مختلف جگہوں پر ہے معایر شریعہ میں محسر ہے فتاوہ بھی موجود ہے جس کے اندر پہلی شرطی ہوتی کہ اس کمپنی کا کاروبار حلال ہو دوسری شرطی ہوتی کہ وہ کمپنی اپنے پیسے سے زیادہ کام کرتی ہو قرضے اس نے کم لے رکھے ہو سودی قرضے تیسری شرطی ہوتی کہ اس کمپنی نے اپنے پاس جو پیسے ہیں وہ کسی بینک میں رکوا کے سود نہ لیتی ہو اور اگر فرص کریں اس کے پاس کہیں سے ناجائز انکم آتی ہے تو اس ناجائز انکم کو اپنے پاس سے صدقہ کر دے پیوریفائی کر دے اور ایک شرطی ہوتی ہے کہ جو اس کمپنی کے پاس سیال اساس ہیں لیکوڈ اساس ایسٹس ہیں تو وہ اس کی جو پر شیئر ویلیو ہے اس کے مقابلے میں وہ برابر ہو یا کم ہو اس سے زیادہ نہ ہو تو یہ اس کے اندر مختلف شرائق ہے تو پہلی شرطی ہوتی ہے کہ میچول فنڈ ہو یا پینشن فنڈ ہو وہ جا کر کسی کوئی جائز شیئر خریدے ہیں نمبر ایک نمبر دو بانڈ نہیں خریدیں گے تو بانڈ کی جگہ وہ خریدتے ہیں سکوک اگر مارکٹ کے اندر سکوک دستیابیں مختلف کمپنیوں نے سکوک جاری کی ہوتے ہیں سکوک عام طور پیجارہ کی بنیاد پر یہ مشارق متنافسہ کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں ان سکوک کے اندر وہ پیسہ ڈالتے ہیں نمبر تین وہ ڈالتے ہیں پیسے اسلامیک بینکوں کے پاس بطور ہے ڈیپوزٹ ایک آدمی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی جا کر کسی فنڈ منیجمنٹ کے اندر فنڈ منیجمنٹ کمپنی کو پیسے دیتا اور وہ فنڈ کے اندر پیسے ڈالتی ہے چاہے وہ میچوال فنڈ ہوئے پینشن فنڈ اور وہ کمپنی جا کر بینک کے اندر پیسے جمع کراتی ہے تو یہ آدمی براہ رہاست خود جا کر بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں اس کو بھی تو نفع مل جائے گا ایک کمپنی کے ذریعے جانے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب یہ سمجھیں کہ یہ جو فنڈ ہوتا ہے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں بہت زیادہ تو جب یہ بینک کے پاس جاتا ہے تو یہ بینک کے پاس یہ کام آدمی پیسے کتنے لے کے چلا جائے گا ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ لیکن جب فنڈ جاتا ہے بینک کے پاس تو بینک فنڈ کے پاس ہوتے ہیں دس کروڑ پندرہ کروڑ تو فنڈ چونکہ زیادہ پیسے لے کر جاتا ہے اور زیادہ سرمایہ کی وجہ سے فنڈ کو جو نفع مل سکتا ہے اسلامی بینک سے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بہت مقابلہ اس کے کہ میں ایک اکیلہ آدمی جا کر اسلامی بینک کے پاس ایک لاکھ روپے رکھوا دوں تو مجھے اسلامی بینک اتنا نفع نہیں دے گا ظاہر ایک لاکھ روپے اس کے لئے بہت معمولی حیثیت رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ سب سے کم پرافٹ والا پورٹفولی ہم آپ کی پیسے اس میں ڈالتے ہیں تو اس طریقے سے میچول فنڈ جو ہوتا ہے وہ اپنا جو پورٹفولی بناتا ہے یعنی مجموعہ جو بناتا ہے اساسوں کا اس کے اندر جائز کمپنیوں کے شیئر ہوتے ہیں اسلامی نقطہ نظر جاری کردہ سکوک ہوتے ہیں اور اسلامی بینکوں کے اس میں ڈپوزٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا گورنمنٹ سے منظور شدہ اس کے اندر اگر طریقہ کار ہو جیسے کہ اسلامی ٹی ایف سی اب تو اسلامی ٹی ایف سی کا نام سکوک رکھ دیا گیا ہے ٹی ایف سی میں آتے لیکن پہلے آتے تھے ٹی ایف سی اسلامی ٹرم فائنانس سرٹیفیکٹ یا ٹی پی سی آتے تھے ٹرم پی ٹی سی آتے تھے پارٹیسپیٹری ٹرم سرٹیفیکٹ ان سب کی جگہ اب سکوک آ رہا ہے یہ جو مختلف تھے پاکستان میں جالوک صاحب کے زمانے میں ان کے تصور آیا تھا بعد میں بھی جاری رہا اس کے تحت وہ تمام مالیات احساس ہے جن کا تعلق سکوک سے ہو جن کا تعلق شیر سے ہو جائز اسلامی شیر سے ہو جن کا تعلق اسلامی بینکوں سے ہو وہاں پر جا کے یہ پینشن فنڈ اور یہ میچول فنڈ اپنے پیسے لگاتے ہیں وہاں سے جو نفع آتا ہے اس نفعہ آنے کے بعد وہ نفعہ اس میں سے کچھ ہی اپنی فیس رکھتے ہیں اس لئے کہ یہ لوگ یونٹ ہولڈر کے جن لوگ نے فنڈ کے اندر پیسہ ڈالا ہے ان کے وکیل ہوتے ہیں تو وکیل ہونے کے ناتے نمبریں کہ ان کو عجرت ملتی ہے عوض ملتا ہے جو کہ وکیل عجرت جو ہوتا ہے وہ اجارہ کی حکم میں ہوتا ہے تو ایک تو ان کو عجرت ملتی ہے جو کہ فنڈ کے اندر پیسے ڈالنے والوں کے پیسے میں سے ملتی ہے دوسرا انہوں نے ایک بونس کا بھی شروع میں لکھ کر دیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے پیسے کو لگائیں گے اور اگر ہم نے اچھا ریٹن آپ کو کماتے دیا تو ہماری جو آپ عجرت تو دیں گے دیں گے لیکن اس کے علاوہ ہمیں آپ دو فیصد تین فیصد چار فیصد اپنے نفع میں سے بھی کچھ پیسے دیں گے تو اس طریقے سے جو مینجمنٹ کمپنی ہوتی ہے جس نے میچول فنڈ چلانا ہوتا ہے پینشن فنڈ چلانا ہوتا ہے اس کی دلچسپی ہوتی ہے کہ اس کو جو یونٹ رولڈر کی طرف سے عجرت ملے گی اور اچھی پرفارمنس کی وجہ سے بونس ملے گا وہ اس کے پاس آئے گا اور یہ جو میچول فنڈ کے اندر جنہوں نے پیسہ ڈالا ہوتا ہے اسلامی طریقے سے وقالت کے اخت کے تحت ان کا پیسہ آگے جا کر جائز کام میں لگا ہوتا ہے تو میچول فنڈ کی جتنے اساسے ہوتے ہیں چاہے وہ سکوک کی شکل میں ہو چاہے وہ اسلامی کی انکم فنڈ کی شکل میں ہو چاہے وہ شیئرز کی شکل میں ہو اس کے مالکان وہ لوگ سمجھے جاتے ہیں جو کہ یونٹ ہولڈر ہیں جن کے پاس یونٹ ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اخت کے تحت اپنے سارے تصرفات کی اجازت میچول فنڈ کے اندر میچول فنڈ کے منیجر کو دیوی ہوتی ہے تو یہ طریقہ کار ہے میچول فنڈ کے اندر انویسمنٹ ہونے کا اس میں نافع آنے کا اب اگر ایک شخص ہے جس نے میچول فنڈ کے اندر پیسے ڈالے ہیں اور اس نے مثال کے طور پر پیسے ڈالے تھے پانچ سال کے لیے لیکن وہ کسی وقت چاہتا ہے کہ میں آ کے نکال لوں تو وہ میچول فنڈ والے کے پاس جا کر اپنے پیسے کو ریڈیم کرا سکتا ہے ریڈیم کرانے کا مطلب ہے وہ جا کر ان کے کاؤنٹر پر پریزنٹ کرتا ہے کہ میں نے ایک لاکھ روپے ڈالے تھے اور آپ نے اس کے بدلے میں مجھے مثال کے طور پر دس ہزار یونٹ جاری کیے تھے تو اب میں پانچ ہزار یونٹ اپنے ریڈیم کرانا چاہتا ہوں اور اس وقت ان اساسوں کی جو بھی قیمت ہو مثال کے طور پر اس نے جس وقت ڈالے تھے اس وقت جو شیئر پچاس شیئر کمپنی نے پچاس کمپنیوں کے شیئر خریدے جن کی ویلیو آج دس فیصد بڑ گئی ہے اسی طرح سکوک ہے اس کے اندر بھی اس کو ریٹن آیا ہے تو اس کے جو یونٹ ہے وہ جا کر اس دن کی جو ویلیو آنانس ہو رہی ہوتی ہے روزانہ ہر روز یہ میچول فنڈ کی اور پینشن فنڈ کی کمپنی ہوتی ہے ان کی یونٹ کی ویلیو کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمارے سٹاک مارکٹ میں ادھر ادھر انویسمنٹ کرنے کے نتیجے میں ہمارے یونٹ کی یہ ویلیو ہے اور یہ نیٹ ایسٹ ویلیو کہلاتی نیو کہتے ہیں اس کو یہ روزانہ ہر کی بنیاد پر اناؤنس ہوتی ہے اگر کسی آدمی نے میچول فنڈ میں سے پیسے نکال لیں تو وہ جائے گا اس کمپنی کو جا کر مپنی ترخواست دے گا وہ کمپنی اس کی یونٹ لے گی اور اس کی جو بھی آج ویلیو اناؤنس ہوئی ہوگی وہ اس کو دے دے گی فرض کریں کہ ایک آدمی نے جس وقت پیسے ڈالے تھے اس وقت ایک یونٹ دس روپے کا تھا اور جب یہ آدمی اس کو کیش کرانے گیا اس وقت ایک یونٹ دس روپے بیس پیسے کا ہو گیا اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس سے جو اساسے خریدے گئے تھے ان کی قیمت بڑھ گئی ہے یا سکوک کے پر ریٹن اچھا آ گیا تو یہ کہا جائے گا اس آدمی نے ایک یونٹ پر پندرہ پیسے کمائے ہیں اب اگر اس نے پانچ ہزار یونٹ بیچے تو پانچ ہزار یونٹ کے اندر ہر یونٹ اب بجائے اس کے کہ جو یونٹ تھا وہ سو روپے کا بکتہ اس کے اوپر وہ پندرہ پیسے کا اضافہ کے ساتھ اس کے ملیں گے تو یہ طریقہ ہوتا ہے میچول فنڈ کا اور پینچن فنڈ کا چاہے یہ میچول فنڈ ہو چاہے وہ پینچن فنڈ ہو چاہے وہ اس کے علاوہ کسی اور نام سے وہ فنڈ آتا ہو تمام فنڈ جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر اسی طریقے سے کام کرتے ہیں کہ جو ان کے ایسٹ منیجمنٹ کمپنیوں ہوتی ہیں وہ فنڈ کے اندر پیسے ڈالنے والوں کے ساتھ وقالت کا آفت کرتی ہیں یہ سب موکلین ہوتے ہیں جو پیسے ڈالتے ہیں وہ کمپنی جو ایسٹ منیجمنٹ ہے وہ وکیل ہوتی ہے اور ان کے پیسے اٹھا کر وہ کسی ایسٹ میں لگاتی ہے جو کہ فنینشل ایسٹس ہوتے ہیں تو یہاں سے جو ریٹن آتا ہے وہ دیتے ہیں پینشن فنڈ میں ویشول فنڈ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پینشن فنڈ کے اندر آپ اس کو ان کیش ایک وقت سے پہلے نہیں کرا سکتے اور اگر وقت سے پہلے آپ کرائیں گے تو پھر آپ کے پر ہیوی ٹیکس لگے گا اور اگر آپ وقت سے پہلے نہیں کرائیں گے تو آپ کا ٹیکس بچے گا تو عام طور پر جو لوگ پینشن فنڈ میں جاتے ہیں ان کی دلچسپی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے لاکھ روپے لگائے ہیں اور ہمارا لاکھ روپے نفع ہوا تو یہ لاکھ روپے گورنمنٹ کہتے ہیں ہم اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے شرط یہ کہ لاکھ روپے آپ ابھی نہ لیں یہ لاکھ روپے آپ وہی پندرہ سال بعد لیں فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں فورس شیئرنگ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس آدمی کے پر یہ جبر رہتا ہے کہ اگر میں پیسے نکلوا ہوں وہ تو ٹیکس کا نقصام جائے گا تو پیسے نہیں نکلوا آتا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے پچھالیس سالے پچاس سال کے عمر میں پینشن فنڈ میں پیسے ڈالنے شروع کیے تو دس سال بعد اس کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو جاتی ہے جو اس کے کام آتی ہے تو یہ بنیادی طور پر طریقہ کار ہے پینشن فنڈ کے اندر بعض فنڈی تفصیلات بہت زیادہ ہیں اور وہ ظاہرہ ہمارے اس لیکچر میں کبر نہیں ہو سکتی کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے آخر میں یہ لوگوں کو پیسے کیسے دیتا ہے لیکن اساسی طور پر اس کا سٹرکچر ان دونوں فنڈز کا وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے اس کے علاوہ بعد دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض فنڈ ایسے بنائے جاتے ہیں جو فنڈ براہ راز کسی ایسٹ کے اندر نہیں سرمایہ کاری کرتے بلکہ وہ فنڈ مزید فنڈز کے اندر پیسے ڈالتے ہیں ان فنڈز کو فنڈ آف فنڈ کہا جاتا ہے اور اس کا بھی ایک خاص مقصد ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک دس طرح کی میچول فنڈ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان دس طرح کی میچول فنڈ میں پیسے ڈالیں تو آپ کے لئے پر ممکن نہیں ہوتا مثلا ایک آدمی کے پر ایک لاکھ روپے ہیں وہ ہر فنڈ میں جا کے دس دس ہزار روپے ڈالیں پھر ہر وقت اس کا خیال لگے اس کے بجائے ایسٹ منگمنٹ کمپنیاں بعد دفعہ ایسے فنڈ بناتی ہیں جو لوگوں کو آفر کرتی ہیں کہ یہ جو دس میچول فنڈ ہے آپ اگر ہمارے پاس پیسے ڈالیں تو ہم آپ کے پیسے کو اس برابر تقسیم کرتے وقت کرنے کے ساتھ ان دس فنڈ کے اندر لگا دیں گے تو یہ فنڈ جو ہے یہ فنڈ آف فنڈ کہلاتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے میچول فنڈ کی ایک پسم ہوتی ہے تو بس خلاصے کلام کی طور پر میں ارس کروں کہ میچول فنڈ کا جو شریح نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو عمد وقالت کے تحت یا بعض صورتوں میں عمد مداربت یا مشارکت بھی ہو سکتی ہے اس دادہ آسان کیونکہ وقالت ہے میں اسی لئے اسی کی بات کروں اس کے تحت لوگوں سے پیسے لیے اور وہ پیسے جا کر اور فیننشل ایسٹس میں لگایا ہے جس کے اندر شیئرز ہیں جس کے اندر سکوک ہیں جس کے اندر اسلامی بنک کے ڈپوزٹ ہیں تو وہاں سے جو رٹن آئے گا اس میں سے اجرت کی طور پہ اور بونس کی طور پہ فنڈ منیجر رکھے گا باقی سارے پیسے اٹھا کے وہ فنڈ کے اندر پیسے ڈالنے والوں کو دے دے گا اور یہ اس طریقے سے ان لوگوں کے پاس جو پیسے آئیں گے یہ نفع لے سکتے ہیں اور ان کو کیش کی شکل میں بھی مل سکتا ہے ایڈیشنل یونٹ کی شکل میں بھی مل سکتا ہے تو یہ جا کر اپنے یونٹ کو ریڈیم کرا کر جو بھی بینک اکاؤنٹ ہیں ان کے اندر ان کو پیسے مل جاتے ہیں اور اس پر جو بھی سرکاری ٹیکس لگا وہاں چاہے وہ پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ ہو وہ تو ظاہر اس کا نہ تعلق کمپنی سے نہ انویسٹر سے وہ تو حکومت سے اس طریقے سے لوگوں کے پاس محفوظ انویسمنٹ بھی آتی ہے اور مداربہ سکنڈل بنیادی طور پر فنڈ منیجمنٹ کی ایک شکل ہے لیکن مداربہ سکنڈل کے اندر لوگ کرتے ہیں کہ وہ حکومت سے ریڈسٹر کرائے بغیر جا کر جب پیسے لگاتے ہیں تو اس طرح کے کاموں کی حکومت سے اجازت نہیں ہوتی اور دنیا بھر میں لوگوں سے پیسے لے کر آگے لگانے کے معاملے کو حکومت اسی وجہ سے سخت نظر سے دیکھتی ہے کہ لوگوں کے پیسے جب ڈوبتے ہیں تو جو لوگ فنڈ منیجر ہوتے ہیں ان کی جیب سے کچھ نہیں جاتا اس لئے کہ ان کے پاس اپنا پیسہ ہوتا بھی نہیں ہے وہ تو لوگوں کے پیسے لے کر آگے لگاتے ہیں لیکن ultimately اور نتیجے کی طور پر ساری ذمہ داری حکومت پر آتی ہے حکومت کو لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں اور بہت لوگوں کی طرف سے احتجاج کے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لئے حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ کوئی بھی ادارہ کوئی بھی کمپنی لوگوں سے پیسے لے کر لوگوں کو دعوت دے کر لوگوں سے پیسے جمع کر کے کہیں ایسٹ میں نہیں لگا سکتی جب تک کہ اس کے پاس اس مخصوص کام کی اجازت نہ ہو ہمارے ہموں ساری کمپنیاں یہ شو کرتی ہیں کہ وہ حکومت کے پاس ریجسٹرڈ ہے مگر وہ ریجسٹرڈ اس طور پر نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں سے پیسے لے سکیں وہ ریجسٹرڈ ہوتی ہیں کسی کاروباری کمپنی کے طور پر اور اس کے باوجود وہ لوگوں سے پیسے لیتی ہیں اور پھر جب لوگوں کے پیسے ڈوبتے ہیں تو یہ کمپنیاں بھاگ جاتی ہیں اور پھر لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنے پڑتا ہے بس یہ مختصر سے گزارشات تھی اور اس کے پر اگر کچھ سوالات ایک کچھ چیزیں تو آپ ان کے ذریعے جو ہمارے منتظم ہیں ان کے ذریعے بھیجوا دیجئے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جو بھی مجھے آتا ہوگا اپنے افاہم کی رشن میں میں ارس کر دوں گا وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمين